بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار چکن چینے کی دال بنانے کی ریسپی شیئر کر رہے ہیں آپ بہت ہی آسان اور ذائکے دار چکن چینے کی دال کھانا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ اس ریسپی کو ایس ایس فالو ضرور کیجئے گا ہمیں امید ہے یہ ریسپی آپ کو اچھی لگے گی چینل پر نئے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کر دیں چکن چینے کی دال بنانے کیلئے میں نے آدھا کپ تیل ایک پتیلی میں شامل کیا ہے اور اس میں ایک چائے کا چمچ زیرہ اور ایک درمیانے سائز کا ٹکڑا میں نے دار چینی کا شامل کر دیا ہے ہلکا سا زیرہ ٹریکل ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں پیاز شامل کریں گے میں نے ایک بڑا پیاز لیا تھا اور اس کو سلائس کر کے اس آئل میں شامل کر دیا ہے اچھا خوبصورت گولڈن فرائے کرنا ہے ہمیں اس کو جیسے ہی پیاز گولڈن براؤن ہوگا ہم اس میں آگے کا پروسیجر کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز گولڈن براؤن ہونا شروع ہو گیا تو میں نے اس میں تین سو گرام چکن شامل کر دیا ہے ساتھی ساتھ دو کھانے کے چمچ میں نے اس میں لیول کر کے لسن ادرک کا پیس شامل کیا ہے اور تھوڑا سا پانی شامل کر دیا ہے تاکہ یہ مسالہ بھونتے ہوئے جلے نہ آپ اس ریسیپی میں دھائی سو گرام سے لے کے پانچ سو گرام تک چکن شامل کر سکتے ہیں لیکن ہمارے ہاں چکن زیادہ پسند نہیں کیا جاتا اس لیے میں نے چکن کی کونٹیٹی کو کم رکھا ہے چکن کو ہمیں ایک سے دو منٹ کے لیے لسن ادرک کے ساتھ فرائے کرنا ہے میڈیم ہیٹ پہ اور پھر اس میں ایک کھانے کا چمچ لیول کر کے لال میٹ شامل کی ہے ایک کھانے کا چمچ لیول کر کے میں نے حلدی شامل کی ہے ایک کھانے کا چمچ ہی میں نے اس میں پسا ہوا دھنیا شامل کیا ہے اور حسب زائی کا نمک اس میں شامل کر دیا ہے ایک بڑے سائز کا ٹیماتر لیا تھا اور وہ بھی میں نے سلائسز میں کاٹ کے اس میں شامل کر دیا ہے میں نے ٹیماتر کے چھل کے اتار دیئے تھے کیونکہ اس طرح کی سالن میں چھل کے موں میں آتے ہوئے اچھے نہیں لگتے تو آپ بھی کوشش کریں کہ یہ ٹیماتر چھل کے اتار کے استعمال کریں ان تمام اجزاء کے ساتھ ہمیں ایک سے دو منٹ مزید اس کو اچھے سے بھوننا ہے میڈیم ہیٹ رکھتے ہوئے اور پھر جیسے ہی ہلکا سا بھوننا شروع ہوگا ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے میں نے تقریباً ایک کپ پانی اس میں شامل کر دیا تھا جس سے ہمارا ہی چھکن بھی گل جائے گا اور جو ٹیماتر ہیں وہ بھی گل کر اس کی جو گریوی ہے وہ تیار ہو جائے گی اس کو کور کر کے میں دس سے بارہ منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی لو ٹو میڈیم ہیٹ پہ تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ پکنے کے بعد چھکن گل چکا ہوگا اور جو ٹیماتر ہیں وہ بھی اچھے سے ہماری گل کے گریوی کی شکل اختیار کر جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا مویسچر موجود ہے تو اس سٹیج پر میں اس کو اچھے سے بھون لوں گی اور اس کا آئل ہم علیہ دا کر لیں گے آئل سیپرٹ کرنے کے بعد میں نے اس میں سے جو آئل ہے وہ اوپر سے تھوڑا سا نکال لیا تھا آپ کی چوئیس ہے اگر آپ اس میں بعد میں تڑکہ لگانا چاہتے ہیں تو پھر آپ آئل اسی میں چھوڑ دیں لیکن میں نے اس کو تڑکہ نہیں لگایا بعد میں تو میں نے اس سٹیج پر اس کا جو آئل ہے وہ الگ سے نکال لیا تھا ایک پیالی میں جس کو میں سرپنگ کے ٹائم پر سالن کے اوپر ڈال دوں گی ریسپی اچھی لگے تو اس کو اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور فیس بک انسٹرگرام پر بھی ہم کو فالو کر لیں جو آئل اوپر آیا تھا میں نے اس کو ایک الگ پیالی میں نکال لیا ہے اب چولہ ہلکہ کر کے میں نے اس میں تین کھانے کی چمچ پھینٹا ہوا دہی شامل کیا ہے اس کو ایک دفعہ چھے سے مکس کریں گے اور پھر تیز آنچ کر کے اس کا جو پانی ہے دہی کا وہ بھی ڈرائے کر لیں گے دہی کا پانی جیسے ہی ڈرائے ہوگا میں اس میں دو کپ یا آدھا کلو کے قریب جو ہے وہ ابلی اور میش کی ہوئی چینے کی دال شامل کر دوں گی میں نے آدھا کلو چینے کی دال لے کے اسے ایک سے ڈیر دھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا اور بھگو کے میں نے پانی میں بغیر کوئی چیز شامل کیے ایک سے ڈیر کپ پانی ڈال کے میں نے اس کو جو ہے وہ اچھے سے بوائل کر لیا اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو تھوڑا کھڑا کھڑا رکھنا چاہتے ہیں یا آپ اس کو بلکل میش کر دینا چاہتے ہیں جس طرح کی دال آپ پسند کرتے ہیں اس طرح سے رکھ سکتے ہیں میں نے اس میں جو ہے وہ تھوڑے سے دال کے دانیں موجود ہیں اور تھوڑا سا میں نے اس کو میش کر دیا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ بلکل لیکویڈ یا پیسٹ کی طرح دال نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا کھڑا کھڑا ہے اس میں دال کا جو دانہ ہے اب اس میں میں نے آدھا کپ بوائل پانی شامل کیا ہے ابلہ ہوا پانی شامل کیا ہے اگر آپ نے دال میں پانی زیادہ ڈالا ہے تو پھر آپ کو پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہاں پہ مجھے دال کافی تھک لگ رہی تھی تو میں نے بوائل پانی اس میں آدھا کپ شامل کر دیا ہے اب دس سے بارہ منٹ کے لیے میں نے بلکل دھیمی آج پر اس کو دم دے دیا تھا تاکہ یہ تمام مسائلیں دال میں اور گوشت میں انفیوز ہو جائیں اچھے طریقے سے اس کو ایک دفعہ مکس کریں گے اور پھر بلکل لاسٹ میں ہم اس کے اوپر ایک چائے کا چمچ پسی ہوئی کالی مرچ کا شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ ہی اس میں میں نے گرم مسالہ شامل کیا ہے دو سے تین ہری مرچیں بیچ سے سلٹ کر کے شامل کر دی ہیں ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سا ہرہ دھنیا ہے ایک سے دو کھانے کے چمچ وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اس کو اچھے سے مکس کریں گے چھولا بن کر کے ایک سے دو منٹ کے لیے رکھ دیں گے اور پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے ڈش آؤٹ کرنے کے بعد جو میں نے آئل الگ سے نکال کے رکھا تھا وہ آئل میں اس کی اوپر شامل کر دوں گی چینے کی دال چکن کی ریسپی بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوتی ہے آپ اس کو تندوری روٹی کے ساتھ اور ایون چابلوں کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں پراتھے کے ساتھ بھی یہ دال سرف کی جاتی ہے ہمیں امید ہے آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے گی آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں اور ہمیں اپنے فیڈبیک سے آگاہ کریں اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے لسٹ میں برکت اطاف فرمائے ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ